درمیان میں جوائنٹ ائر ایکسرائزز جاری ہیں چین کے دو بڑے اہم شروع کے اندر اس کے امپورٹن فیچرز کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں جو دفاعی تعاون ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کی اثرات پاکستان اور چین کے تعلقات میں دوسرے شعبوں کے اوپر کیا نظر آتا ہے جناب یہ اینا ڈولو ہے یہ عرب نیوز ہے دونوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ چین کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں جوائنٹ ائر ڈیفنس جو ایکسرائزز ہیں جسے شاہین ٹین ایگل ٹین کا نام دیا جارہا ہے اور یہ اپنی نویت کی دسویں ایکسرائز ہے کہ چائنہ کے شمالی مغربی دو شہروں کے اندر جس میں جی کوان اور یین چوان شہر ہیں آگست کے آخر میں یعنی منڈے سے سٹارٹ ہوئے اور میڈ سپٹمبر تک یہ جاری ر گی دونوں ممالک کے درمیان میں یہ ایکسرائز اس کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ آئے جا رہا ہے کہ اس سے جنگی مہارت میں اضافہ ہوگا اور دونوں کے درمیان میں جو دفاعی تعلقات ہیں اس میں مزید گہرائی پیدا ہوگی اس حوالے سے زمینی فورسز اور فضائی فورسز دونوں ایسا لے رہی ہیں جس کے اندر ٹپیکل کمبیٹ جو سیناریو ہیں اس کے اندر مہارت کے لیے یہ ایکسرائزز کی جاری ہیں جس کے اندر جوائنٹ ائر ڈی حصہ لے رہی ہیں ائر ڈیفنس کی تو اس کے اندر جیٹ فائٹرز ہیں جناب ارلی واننگ ائر کرافٹ سسٹم ہے اس کے علاوہ دوسرے جہاز بھی ہیں گراؤنٹو ائر میزائل سسٹم ہے ریڈار ہے اور سنگنل ٹروپس یہ ساری چیزیں ان ایکسرائزز کے اندر یوز ہوں گی اور اس میں چین کی جو نیول ایوییشن ہے وہ بھی حصہ لے رہی ہے البتہ پاکستان کے بارے میں اب یہ کیلئے نہیں ہے کہ پاکستان کی نیول جو ایوییشن ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی اس طرح کی جو ایکسرائزز ہیں دوہزار گیارہ میں ان کا آغاز ہوا اور یہ دسویں جس طرح میں نے کہا یہ ایکسرائزز ہیں چین پاکستان کا اس حوالے سے دفاعی شعبے میں سب سے بڑا ملک بن کے ابر آئے اس کے بعد امریکہ نظر آتا ہے اور اس میں بنیادی طور پہ خود امریکنز کی بھی غلطی ہے اور ڈیموکریٹس ہمیشہ پالیسی میکنگ کے اندر سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ملک ہم سے ذرا ہٹا ہے تو وہ کیوں ہٹا ہے اس کی وجوات کیا ہیں تو اس حوالے سے بھی اگر وہ غور کریں تو ان کا تعاون جو پاکستان کے ساتھ ہے دفاعی شعبے کے اندر اس کے اندر کبھی وہ تعاون جاری رہتا ہے اور کبھی اس کے اندر آپ کو کٹ آف ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اسپیشلی پاکستان نائنٹین سکسٹی فائی اور سیمیڈی ون کی جو وار تھی انڈیا کے حوالے سے اس میں سینکشن سے امپوز کیے کہ عام جو ایکپمنٹ ہے وہ پاکستان کو نہیں دی جائیں گے امریکہ کی طرف سے اور انڈیا کے حوالے سے بھی لیکن انڈیا تو اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ انڈیا کا جو میجر سورس تھا ویپن بری کا وہ سوویت یونین تھا جیسے آج ہم روس کے نام سے کیا جاتا ہے تو پاکستان اس سے زیادہ متاثر ہوا کیونکہ بکاز ہمارا جو دفاعی سورس تھا وہ صرف امریکہ یا ویس تھا اس حوالے سے بارال پاکستان کے علاوہ چین نے اس طرح کی جو ایکسرائزز ہیں وہ سنگاپور کے ساتھ بھی جاری رکھی ہوئی ہیں اور یہ بڑی امپورٹن ایکسرائزز ہیں اب آجاتے ہیں اگر اس کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ ہسٹری کیا ہے ان دفاعی تعلقات کی تو پاکستان کی جو پالیسی آف نیٹرالیٹی تھی جو قائدہ محمد علی جنہ رحمت اللہ علی نے جس کا آغاز کیا تھا اس کے اندر آپ کو ایک شف نظر آتی ہے اور چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے پالیسی آف نیٹرالیٹی سے بہت انٹینسیف پارٹنرشپ کی طرف گئی ہے اور اس کی جو بنیادی بجا ہے وہ پاکستان کی سٹریٹیجیک لوکیشن ہے جس کے بارے میں فارن پالیسی ایکسپرڈ مرہوم حفیظ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ان ٹرمس آف انفلونس اگر کوئی ملک ہے اس خطے کے اندر تو وہ پاکستان ہے بہرحال اس دوستی کا آغاز جناب ہوتا ہے انیس سو تریسٹ میں جب دونوں ممالک اپنے بارڈر کانفلک کو سیٹل کرتے ہیں ایک اگریمنٹ کے مطابق جسے سائنو پاکستان اگریمنٹ کا آ جاتا ہے اور پھر نائنٹ سکسی سکس میں چین پہلی مرتبہ دفاعی جو شعبے کے اندر جو چیزیں ہیں یا جو ایکپنٹ ہے وہ پاکستان کو دینا شروع کرتا ہے یا اس کی ترسیل شروع جاتی ہے انیس سو بہاتر کے اندر یہ تعلقات بڑھ کر ایک سٹریٹیجیک پارٹنرشپ کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ تعلقات یہاں تک محدود نہیں رہتے دفاعی شعبے کے ساتھ ساتھ انیس سو اناسی کے اندر تجارتی تعلقات بھی اضافہ ان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو آپ کو گہرائی نظر آتی ہے پاکستان اور چین کے درمیان میں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف دفاعی تعلقات تک ہم محدود نہیں رہے ہمارے معاشی تعلقات بھی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر سماجی تعلقات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور جس کا مظہر جو ہے اس وقت آپ کو سی پیک نظر آتا ہے جس کے اندر جو ایکنومک کو آپریشن ہے دونوں ممالک کے درمیان میں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو کہ امریکہ کے کیس کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آتا اور یہی امپورٹنٹ کرٹیک ہے پاکستان اور یو ایس ریلیشنز کے درمیان میں جہاں پہ ہمارے جو معاشی جو تعلقات ہیں اس کے اندر وہ گہرائی نظر نہیں آتی جو چین کے حوالے سے نظر آتی ہے البتہ چین سے جو پاکستان جو میں نے جس طرح سے ارس کیا کہ پاکستان کے حوالے سے چین سب سے بڑا دفاعی ضروریات کو پورا کرنے والا ملک بن کے عبرا ہے اور تجارت کے حوالے سے تیسرا بڑا ملک ہے جس میں پہلے نمبر پہ امریکہ آتا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہیں اور اب وہ کب تک رہے گی بہرحال اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی یہ تعلقات اس وقت مزید گیرے ہوئے جب چائنہ نے ٹیکنیکل ہیلپ دینا شروع کی پاکستان کے سیولین نیکرل پروگرام کے حوالے سے جس سے ہم ہیلتھ شعبے میں مدد لیتے ہیں اور الیکٹری سٹی کے پروڈکشن کے اندر ہمیں کافی وہ معاون ثابت ہوتا ہے چین کے ساتھ قریبی تعلقات جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز سمجھی جاتی ہے اور چین کو ہم نے قریب رکھنا ہے اور اس کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنے ہیں کشمیر کا مدہ ہو اکفانستان کو ہو پاکستان کے نیکرل ایسیٹس ہوں یہ وہ پاکستان کے مفادات ہیں جسے ہم اسٹریٹیجک انٹریسٹ کہتے ہیں اس میں پاکستان کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آتا یا فارن پالیسی کے اندر ایٹلیس آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے پاکستان وہ واحد ملک تھا کیوبا کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں جو بڑے شدید پروٹیسٹ ہوئے چائنہ کے اندر کہ پاکستان نے آفر دی کہ اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو پاکستان آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے اس حوالے سے تیار ہے جس کو چین نے کافی سرہا تھا بہرحال چین اور پاکستان کے درمیان میں اگر مختلف تنازات کو اگر آپ دیکھیں تو چین ہمیشہ کشمیر کے مدے کے اوپر پاکستان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے جس کی مثال ریسنٹی جو سری نگر کے اندر کانٹیک گروپ کی میٹنگ ہونی تھی ایس سی او کی ٹوریزم کے حوالے سے چین نے اس کا بائیک آرڈ کیا جس کا اثر دوسرے ممالک کے اوپر بھی ہوا اور صرف یہاں نہیں بلکہ یونائٹی نیشنز کے اندر اور دوسرے مختلف فورمز کے اوپر چین نے ہمیشہ کشمیر کے مدے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے لیکن پاکستان نے بھی چاہے وہ تائیوان کا ایشو ہو چائنا کی ون پالیسی ہو یا طبت کے حوالے سے سویرینٹی کی ڈیبیٹ ہو یا پھر زنگ یانگ پروونس کے اوپر جو کنٹروورسی ہے ہمیشہ پاکستان نے چین کا ساتھ دیا ہے دفاعی لحاظ سے اگر آپ تاروکات کو دیکھیں کہ یہ کتنے گیر ہیں تو اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ دونوں ممالک مل کر بہت ساری ملٹری جو ایکپمنٹس ہیں اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں جیسے جوائنٹ پروڈکشن کا آ جا سکتا ہے جس میں جیٹ فائٹر بھی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے اس کی گلیرنگ ایگزیمپل ہے جس کا سی بلوگ بھی آپ کے سامنے آیا اور یہ کیپیبلیٹی میں ایف سکسین کے قریب تر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گائیڈیٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے یا اس کا فرگیٹ جو ہے وہ بھی پاکستان اور چائنہ مل کر اسے پروڈیوز کر رہے ہیں پاکستان کی جو اہمیت ہے چائنہ کے حوالے سے اس کا اندازہ اب اسی سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ چین کے لیے ایک بریج کا رول پلے کیا ہے چاہے اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہوں جس میں پاکستان نے ان کے تعلقات کو بریج کیا پریزیڈنٹ نکسن نے وزٹ پے کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس تعلقات کی گہرائی دیکھی جس میں جو اس وقت دوہزار بائیس کے اندر دونوں مالے کے درمیان میں جو ٹریڈ ہوئی ہے وہ سکس نائنٹی بلین ڈالرز کی ہوئی ہے جبکہ اس سے پہلے سیون انڈرڈ تھرٹی بلین ڈالرز کی ٹریڈ نظر آتی تھی اس دوہزار بائیس میں جو امریکن انویسٹمنٹ ہے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ چین کے اندر وہ تقریبا ون نائنٹی بلین ڈالرز کی ہے جبکہ انڈیا کے اندر ففٹی بلین ڈالرز کی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی کتنی انٹر ڈیپینڈنس ہیں نہ فقط یہ بلکہ پاکستان نے بریش کا رول پلے کیا ہے چائنہ اور مسلم ورلڈ کے درمیان میں جس کی مثال دوہزار بائیس میں ہمارے جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بیچ میں بیٹھے میں وہ آئی سی کے کانٹیک گروپ کی میٹنگ تھی ایک طرف چائنہ کے وزیر خارجاتے اور دوسری طرف سعودی عرب کے وزیر خارجاتے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو رول پلے کیا ہے وہ بڑا امپورٹن رول پلے کیا ہے آ جاتے ہیں پولز کی حوالے سے کہ پولز کیا کہتے ہیں دونوں ممالک کے بارے میں کہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوہزار چودہ میں بی بی سی نے ایک پول کنٹک کیا جس کی اندر بی بی سی نے بتایا ہے پاکستان کے اندر اور چینی بھی اسی نمبر اسی ریشو سے پاکستان کے حوالے سے مصبت رائے رکھتے ہیں انڈونیشیا کے بعد اگر پاکستان کا سیاسی اثر و رسوق بڑھتا ہے دنیا کے اندر ریسینٹلی دوہزار بائیس میں پالاکی یوریورسٹی نے ایک پول کنٹک کیا جس میں انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا یا انیلائز کیا کہ سیونٹی تری پرسنٹ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے یا ان کا جو امیج ہے وہ کافی مصبت ہے یعنی یہ سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے پہلی پوزیشن کے اوپر ریشیا ہے جبکہ اس کو اگر آپ کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کے حوالے سے جو پرسپشن ہے چائنہ کے اندر وہ ایون امریکہ سے کم ہے امریکہ کی کوئی تیرہ پرسنٹ تک فیوریبل بیوز چائنیز کے آتے ہیں لیکن انڈیا کی تقریباً سیونٹ تو نائن پرسنٹ آپ کو نظر آتا ہے تو پاکستان کی حوالے سے سیونٹی تری پرسنٹ چائنیز جو ہیں وہ مصبت انداز سے اپنی رائے رکھتے ہیں یہی کچھ آپ کی خدمت میں ہے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ